جو ونسلی اللہ رسول اللہ کریم امام آباد ایک ساتھی سوال پوچھا کہ میں جہاد میں سوار ہوں میں بس انگیش ترجمہ ہو صرف کیا بغیر بذو کے پڑھ سکتے ہیں دیکھیں ترجمہ بھی قرآن کے قیمہ کام ہوتا ہے بغیر بذو کے نہیں پڑھنا چاہیے البتہ موبائل میں ہو تو اس کی گنجائش ہے اگرچہ مسلمان تو بغیر بذو کے رہتے نہیں ہیں مسلمان بغیر بذو کے قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا سوچ بھی نہیں سکتا لیکن اگر میں جوری ہو سفر میں ہو یا کوئی بھی پریشانی میں اس طرح کی معروضی کی افیاد بن جائے یا کوئی مجبوری بن جائے یا کیوں ہنگامی اس طرح کی صورتحال ہو تو موبائل پر بغیر بذو کے پڑھنے میں ہی جائش ہے اللہ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فنو مداری کے توقع کتاب میں نافر مانے سے محفوظ ہوں اکثر لوگ پوچھتے ہیں بہت زیادہ لوگ کہ بھی کے ساتھ نمات پڑھنا جماعت کروانا کیا جائے تو بالکل اجازت کوئی حرج نہیں اکیلے پڑھنے سے بہتر ہے بی بی ہو بیٹی ہو بہن ہو ماں ہو جماعت کر لینے چاہیے مسجد میں جماعت نکل گئی یا مجبوری ہو گئی ہے بیمار ہیں یا پریشان ہیں نہیں پہنچ سکے کسی بھی ہو جیسے تو جماعت کرا لینے چاہیے اگرچہ بی بی کی نہ ہو بیٹی کی نہ ہو پڑھ لینے چاہیے اللہ ہم سب کو نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمہ مداری کے توفیق اتا فرمائنا فرمانی سے محفوظ ہوں در ایک ساتھ نتوال پوچھا ہی ماما آخری رکعت میں آخری سیڈے میں وزو چھوٹ گیا تو نماز چھوٹ گئی فوری طور پر یہ مقرر کرے گا پیچھے اس لیے نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم مشہد فرمائے میرے پیچھے جو کھڑے ہوں وہ دین کی سمجھ سنت کو سمجھنے والے شریعت پر عمل کرنے والے وہ ہی کھڑے ہوں یعنی قابل لوگ ماہر لوگ دین کے تو پیچھے جو کھڑا ہوں اس کو آگے کر کے اس کو امام بنا کر خود پیچھے چلے جائیں اور وضو بنا کر اگر شامل ہو سکتے ٹھیک ہے مرنا نماز پوری کریں اللہم سب کو نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ مداری کے توفیق اتا فرمانی سے محفوظ ہوں صاحب ساتھ نے سوال پوچھا کہ امامت حجام کو دینا یعنی امام بنا لینا جو بال کٹتا ہے حجام ہے حجام کرتا ہے ایر ڈرسرے بنا سکتے ہیں دیکھیں بہتر نہیں ہے اس طرح کے بندے لیکن اگر کوئی نہ ہو نماز پڑھے گا تو قرآن کے ساتھ نماز ہو جائے گی نہ پڑھنے سے پڑھنا بہتر ہے اکیلے سے جماعت بہتر ہے لیکن مستقل اس کو نہ بنائیں امام ایسا ہم متقی ہو اب صلی اللہ علیہ وسلم اشاہد فرمہ کوئی بھی نماز تو ہو جائے گی بڑے سے بڑا کراہ تو ہوگی یعنی فاسق فاجر کے بارے میں محضور نے فرمایا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی لیکن آپ نے اشاہد فرمایا کہ اگر متقی کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو ایسے ہی ہے جیسے نبی کے پیچھے نماز پڑھنا وہ حدیث میں ہے کہ جس بندے نے دن گزارا کوئی گناہ نہیں کیا وہ ایسے ہی ہے جیسے نبی کے ساتھ دن گزارا سبحان اللہ کیا کہنے کتنے بڑے بڑے پیکج ملے سمت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیق اللہ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما مداری کی تفیق تعالیٰ فرمانہ فرمانی سے محصول ہے ایک ساتھ دین سال پر جائے صدقے کی دیگ یعنی چاولوں کی دیگ مندلوانی تھی تو کیا چاولوں کی دیگ ہی تھی نظر بھی یعنی پیسے بھی دے سکتے پیسے بھی دے سکتے دیگ کی قیمت اور چاول بھی باندھ سکتے ہیں اللہ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما مداری کی تفیق تعالیٰ فرمانہ فرمانی سے محفوظ فرمان ہے اسی طرح ساتھ دین سال پر جائے سجد میں دعا کر سکتے ہیں جی ہاں سجد میں دعا کر سکتے ہیں لیکن اردو اندیس اندیس پشتو پنجابی میں نہیں انگلیش میں نہیں بلکہ صرف عربی میں وہ بھی قرآنی دعا ہیں کوئی ہر جنگ اللہ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما مداری کی تفیق تعالیٰ فرمانہ فرمانے سے محفوظ اس ساتھ نے سوال پوچھا منگ نہیں ہو جائے لڑکی یا لڑکا کیا یہ گھومنے کے لئے جا سکتے ہیں ناجائز حرام کے کیا مقام ہیں میاں بی بی یہ جو بنتے ہیں یہ تعلق بنتا ہے وہ نکاح کے بعد ہے نکاح سے پہلے اجنبی ہیں ان کا بیٹھنا ہے ان کا گھومنا ہے سب اللہ اللہ کے رسول کے نافرمانی ہیں شریعت کی خلاف ورزی ہے اللہ ہم سب کو طبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے محمرداری کی تفیق تعالیٰ فرمانے سے محفوظ کرنا ہے میری انتجاہ درخواست سے میرے ہر بھائی اور بہن سے اب جس گروب میں ہیں ضرور اس رہیں اپنا ایک خاندان کا اپنی فیملی کا اپنے قریبی لوگوں کو اعزاء قریب کا گروب بنائیں جس میں روزانہ یتیم میسٹ ڈالیں خود بھی سنیں دوسروں کو بھی سنائیں اور خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی کریں اس اصلاحی گروب میں شامل ہو جائیں اس اصلاحی اور تربیتی اس پرگرام میں شامل ہو جائیں تربیت میں حصہ لیں اسلام میں حصہ لیں ملک وطن اور معاشرے کی بہتری میں کردار ادا کریں مجھے امید ہے میرے ہر بھئی میرے بہر بہن جس میں کردار ادا کریں گے اور خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانداری کی توفیق اتا فرمائیں نافرمانی سے محفوظ فرمائیں